نو مولود بچے کو گسل دینے کا شریعت میں کوئی وقت مقرر ہے پیدائش کے بعد سات دن بعد وغیرہ دیکھیں سات دن نظافت اور یہ سب علامہ ابن قیم کے ایک اچھی کتاب ہے اردو میں بھی صحیح اس کا ترجمہ ہو گیا ہے تخفت المودود فی احکام المولود بچوں کے بارے میں تمام احکام اس میں ذکر ہیں تو اس میں یہ ہے کہ صفائی کا تقاضی ہے وہ مطابعین وغیرہ کا طول ہے کہ اس کو فوری طور پر غسل دیا جائے اور اس کے جسم سے جو رتوبت ہے کیونکہ اگر وہ رہے گی تو پھر بچے کی جلد پر برا اثر پڑے گا اس کو ساپ کریں سر بھی دھو دیں کوئی حرج نہیں ہیں دھویں لیکن ساتویں دن روزانہ غسل دے سکتے ہیں لیکن ساتویں دن مڑائیں اس کو یہی سنت ہے اگر نہیں ساتویں دن مڑا سکے تو فوری طور پر کسی دن نہیں کی چودہ تاریخ کو حقیقہ نہیں ہوا تو فوری طور پر نہیں ہوا تو چودہ اور پندرہ کا انتظار نہیں جب بھی آپ کو پانچویں چھٹویں دن تفیق ہوئی تو مڑائیے سر اور حقیقہ اس کا دیجئے تو وہ بچے کو غسل دینے کا ہے نظافت کے نام سے بہرحال تمام یعنی تابعین وغیرہ کا فتوہ ملتا ہے کہ اس کو نہلا دیا جائے اس کے جسم سے تمام ایسی چیزیں جو بچے کو نقصان دے ہیں ہٹا دی جائیں تاکہ بچے کے جل کو تکلیے خراش نہ پڑے کیونکہ اگر وہ رہے گا تو بچے کے دل دانے نکال آتے ہیں یہ تجربہ ہے الحمدللہ ان لوگ بچوں آلے ہیں نہیں ایسا ہوتا لیکن جو لوگوں کو دیکھا بددوں کو ہمارے پڑوس پر آتے تھے نہ نہ لاتے تھے نہ ان کا بال مڑاتے تھے یہ ایک سال کے بعد دیکھا اتنا بڑا بڑا بال ہیں تو پوچھا گیا مڑا آیا تھا کہ نہیں کہا کیوں مڑا ہیں ان کو اتنی سنت بھی نہیں معلوم بددوں جو لوگا ہے ہم پڑوس پر آتے تھے اللہ معاف کرے تو جو بھی ہو بہرحال کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے کیونکہ فیشن میں بچے کا بال نہ مڑا ہے بال مڑا دیجئے اس کے بہت فائدے ہیں اور پھر بال مڑانے کے بعد صحابہ کا طریقہ تھا کہ زافران اس پر لگا دیتے تھے اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر جراسیم ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور بال جو ہے بہت ہی اچھا نکلے گا زافران مرمل دینے پر تو بال بھی مضبوط نکلے گا مڑانے کے بعد اس کے بعد آپ مڑا ہے نہ مڑا ہے دو چار مہینے چھوڑ دیں کوئی حرج نہیں لیکن پہلی مرتبط و صفائی وغیرہ کے لئے مڑانا ہی ہے